موسکو ٹیررس اٹیک کے پیچھے کون ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب بظاہر دنیا دے رہی ہے اور اس کا جواب آئیسل نے بھی دیا اسلامی جہادی گروپ نے انہوں نے کہا کہ یہ ٹیررس اٹیک ہم نے کروایا تھا لیکن جس طرح انہوں نے اس کا جواب دیا یا جس طرح ویس میں اس بات پہ شور مچایا جا رہا ہے کہ ولادی میر پیوتن کی سیکیورٹی فیل ہو گئی آہ روس کی سیکیورٹی فیل ہو گئی اور یہی پراپاگینڈا یہی ریٹرک آپ ویس کا کوئی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے بڑے سے بڑا ٹی وی چینل بڑے سے بڑا جنرلس اٹھا کے دیکھ لیجئے اس کا ریٹرکی یہی ہے جیسے اس کو پہلے کسی نے تیار کیا تھا کہ بس جو ہی یہ حملہ ہو اس کے بعد شروع ہو جانا اب ویس یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جب آئیسل نے مان لیا جس کو آئیسس بھی کہتے ہیں دائش بھی کہتے ہیں جب انہوں نے مان لیا کہ بھئی ہم نے یہ اٹیک کیا ہے تو روس مان لے اچھا روس نے اب تک صرف اتنا ہی کہا کہ وہ جو تیررس تھے جو پکڑے گئے ہیں یہ بھاگنے والے تھے یوکرین کی طرف تو یوکرین کے صدر نے بھی کہا کہ ابھی بات یہ ہے کہ یہ ولادی میر پیوتن ہم پہ ڈالنا چاہتا ہے ویسٹن میڈیا نے بھی کہا کہ کتنی نلائکی ہے ولادی میر پیوتن کی کہ جب امریکہ نے اس کو ان فارم کیا تھا کہ بھئی ٹیررس حملہ ہوگا تب تو اس نے ایک تقریر میں اس کا مزاک اڑایا تھا تو اب یہ حملہ ہو گیا ہے تو اس سے پوتن کتنا کمزور ہے وہ اپنے شہریوں کا خیال نہیں کرتا تو یہ سارے کا سارا جو ریٹرک ویسٹرن میڈیا کا ہے یا جو پروپیگنڈا ہے یہ صرف اور صرف روسی عوام کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ بھئی آپ کا صدر بہت نلائک ہے آپ اس سے جان چھوڑائیں اب جو حملہ ہونا تھا بدقسمتی سے وہ ہو گیا ایک سو چالیس کے قریب لوگ مارے گئے اتنے ہی لوگ زخمی ہیں روشیہ بھی ہل گیا لیکن اب پروپیگنڈا مشینریز جو ہے وہ ایک دم سے اوپن اپ ہو گئی ہے چار لوگ بھی پکڑے گئے اور جو چار لوگ پکڑے گئے پہلے کسی نے اطلاع دی کہ یہ ترکی سے تعلق ان کا ہے افانستان سے تعلق ان کا ہے اب جو کنفرمیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاجکستان کے لوگ تھے جو آف کورس پرانے سویڈ یونین کا حصہ تھا اور آج بھی تاجکستان کے لوگوں کو آہ رشن آتی ہے اس میکستان کے لوگوں کو رشن آتی ہے تو جو چار لوگ پکڑے گئے اس میں سے ایک شخص کا غالباً دوسرے روز ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا جس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ خاص طور پر کہا گیا کہ یہ جو شخص ہے یہ انفیکٹ آ اس کی انویسٹیگیشن رشن آرمی نے کی ہے اور رشن آرمی نے وہ ویڈیو ریلیز کیا ہے جس میں وہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے نہیں پتا کس نے کہا تھا مجھے تو پانچ لاکھ روبلز دینے کی بات کی مجھے تو پانچ 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 اسم نے ایمیدہ چیزا نہیں مسئلنہ ملاز نہیں ملازi میں نے اجراיו کی مجھے سکتا نے مدر Harmon کی سکتا اب اس ویڈیو کو جن جن لوگوں نے دیکھا ہے تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ آئیسل کا یا ٹیررسٹوں کا جہادیوں کا آپریشن کتنا بھریک ہے اب جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان چار میں سے اس شخص کا بھی ایک امیج تھا اس کا بھی ایک ویڈیو تھا جو یہ شخص اب کوٹ میں پیش ہوئے ہیں کوٹ میں پیش ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ویسٹن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے یہ بات وہ ٹھیک رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کی شدید انویسٹیگیشن ہوئی ہے ان کو مارا پیٹا گیا ہے ایک شخص ویلچئر میں پہنچا ہے یہ بات تو بتائی ہے لیکن جو اصل انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ آئیسل یا جو آہ یہ اسلامی جہادی ہیں وہ اس طرح کے حملے کے بعد وہ اتنی آسانی سے پکڑے نہیں جاتے وہ تو انفیکٹ خود ہی سویسائٹ بیلٹ باندے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بلو آپ کر دیتے ہیں یعنی وہ کسی کے ہاتھ ہی نہیں آتے اور اگر ان میں سے کوئی کسی کے ہاتھ آ بھی جائے تو بھی وہ اتنا ادموہ ہوتا ہے کہ وہ آل موسٹ مار ہی جاتا ہے یا اس کو کوئی نو کچھ ساتھی مار دیتے ہیں تو یہ جو پکڑے گئے لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا تھا اور جو حملہ آہ جب ہوا تو اس میں کچھ امیجز بھی گولیاں چلانے والوں کی امیجز بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی لگتا یہی ہے کہ ایسے ہی شکلیں تھے ایسے ہی لوگ تھے ایسے ہی کٹ کٹ کے لوگ تھے تو پھر کیا ویس کے کہنے پہ آسانی سے مان لیا جائے کہ یہ جی کوئی اسلامک آہ جہادی تھے جو آہ رشیہ آہ کو آہ نیچا دکھانا چاہتے تھے جن کے گریوینسز ہیں ولادی میر پوتن کے ساتھ رشیہ کے ساتھ پرانے گریوینسز ہیں اور انہوں نے آہ چیچنیاں سے لے کے افغانستان تک یا افغانستان سے لے کے چیچنیاں تک اپنے بدلے لیے ہیں ولادی میر پوتن سے اگر بدلے لینے کی بات ہو تو سب سے زیادہ بدلے تو ظاہر ہے امریکہ سے لینے بنتے ہیں جہادی گروپوں کے کیونکہ جہادی گروپوں کو امریکہ نے ہی مختلف وقات میں بنایا اور پھر ان کے خلاف بھی ہو گیا جب ان کی ضرورت نہ رہی اور یہ ایسا نہیں کہ جہادی گروپوں نے امریکہ کے خلاف حملے نہیں کیے سب سے بڑا ہوریبل جو اٹیک تھا وہ نائن الیون تھا نائن الیون سے لے کے آپ اب تک فرانس کے جو پچھلے سال ہی اٹیک ہوئے تھے آپ اس کو دیکھ لیجئے خاص طور پر جب آہ ہماس نے ٹیررزم کی تھی ساتھ اکتوبر کی اس کے بعد بھی ایک دو واقعات یورپ میں ہو چکے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے ان کے وہ آہ وہ پورے کے پورے جو ہیں بدلے لینے ویسٹرن ورلڈ سے بنتے ہیں وہ حرکتیں بھی کرتے رہتے ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ویسٹرن ورلڈ نے ان کو بنایا اب ویسٹرن ورلڈ بڑا زور دے کے روس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے یا روسی عوام کو کوشش کر رہا ہے یہ ایکچولی پوری دنیا میں اپنا پراپاگینڈا پھیلا رہا ہے روسی بھلے سے اس کو سنے یا نہ سنے کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں آہ روس کی کتاہی تھی ان کا اپنا آہ نلائق پن تھا اور ایک کوئی ایسا آہ شاید ٹویٹر پہ میسیج بھی دکھایا جا رہا ہے جو روسی فورن منسٹری کی سپوکس پرسن ہیں آہ ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جب آہ کینیڈی کا قتل ہوا تھا تو تب امریکہ کی اس کیورٹی کہاں تھی پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کہ اس کانٹیکس میں کہی تھی میرا سوال یہ ہے کہ نائن الیون جیسا دنیا کا سب سے ہوریبل انسیڈنٹ ہوا تو اگر امریکیوں کا ویسٹن ورلڈ کا یہی آہ جو ہے دلیل کا معاملہ ہے کہ بھئی روس کی سکیورٹی فیل ہو گئی تو اس سے ہزار گناہ زیادہ امریکہ کی سکیورٹی فیل ہوئی تھی نائن الیون پہ اور اس کے بعد امریکہ میں کتنے ٹیرس اٹیک ہو چکے ہیں کسی میں چار لوگ مارے گئے کسی میں دو کسی میں دس تو کیا ہر دفعہ امریکہ کی سکیورٹی اتنی بوری طرح فیل ہو چکی ہے لندن بامنگ کا واقعہ بھی لوگوں کو یاد ہوگا انگلنڈ میں کتنے ٹیرس ایکش ہو چکے ہیں فرانس میں ہو چکے ہیں جرمنی میں ہو چکے ہیں تو ان سب کی سکیورٹی فیل تھی تو اگر ان سب کی سکیورٹی فیل تھی تو روس کی بھی اگر سکیورٹی فیل ہو گئی تو اتنا پرشانی والا معاملہ ویسٹن ورلڈ کے لیے کیوں ہے ویسٹن ورلڈ کے بی بی سی سے لے کر سی این این کے جو میڈیا آٹلیٹس ہیں وہ اتنا زیادہ آرگنائز طریقے سے شور کیوں چاہ رہے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جس کی روشنی میں لوگ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کیا یہ صرف اور صرف اسلامی ایکسٹریمسٹوں کا یا آئیسل کا روس پہ حملہ تھا یا اس کے پیچھے اور بھی عوامل تھے روس نے تو کہا ہے کہ ہم اس کی تفتیش کر رہے ہیں ہمیشہ کہہ کہ اس کے پیچھے اور بھی عوامل ہوں گے یہاں پر میں ٹیررزم کو سمجھنے والوں یا ٹیررزم کو نہ سمجھنے والوں کو ایک بات ضرور سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو اسلامی ایکسٹریمزم ہے یا ٹیررزم ہے یا جہادی گروپوں کا یہ جو سارے کا سارا سلسلہ ہے یہ ایک کاروبار ہے ٹیررزم is a business میں نے بھارت کی ایک بہت بڑی conference میں بھی یہ بات کی تھی اور میں اپنے شو میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ ایک کاروبار ہے طالبان کے اتنے گروپ کیوں ہیں اس لیے کہ سب کا کاروبار جہاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر کوئی سمپل یہ سمجھتا ہے کہ کوئی یہ چار لوگ on their own جنہوں نے ماسکو میں یہ کیا یہ کوئی بہت ان کے پھرکی گومی ہوئی تھی اور یہ ولادی مئر پوتن سے کوئی بدلے لینا چاہتے تھے تو یہ بس آ گئے تو اس میں پہلا سمپل سوال یہ ہے کہ ان کو لوجسٹکس کس نے فراہم کی جس نے لوجسٹکس فراہم کی تھی اس کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے نا جس نے ان کو اتنا زیادہ اصلہ فراہم کیا اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے نا جس نے ان کو ارگنائز کیا ان کو آگے لے کر چلا اس کے پاس بھی کوئی ریسورسز پیسہ ہونا چاہیے نا ان لڑکوں کو جو پیسے دیئے گئے ہیں جو وہ کہتے ہیں وہ بھی کہیں سے آئے آئے ہوں کے نا اور اسی طرح یہ صرف ان کا معاملہ نہیں ہے ایون جو بڑے جذباتی جو بڑے اسلام سے محبت کرنے والے اپنی طرف سے جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے اسلام پسند ہے جو یہ سویسائیڈ بیلٹس لگا کے اپنے آپ کو بلو آپ کرتے ہیں پاکستان سے لے کے افریقہ تک یورپ سے لے کے امریکہ تک ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے پیسے ملتے ہیں بہت کم جو ہوتے ہیں نا لون ٹیررس جو اپنے طور پر جذبے سے بیدار ہو کے اپنے ہی پیسے سے کوئی بندوق لے کے یا بم بنا کے کرتے ہیں وہ یورپ امریکہ اور ایون کینڈا میں کچھ چند ایک واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں وہ بہت تھوڑے قسم کی ہے مگر اتنا اورگنائز اورکیسٹریٹڈ جو اٹیک ہے اس کے لئے ریسورس چاہیے وہ سمپلی جذبے سے نہیں ہو سکتا اب وہ جو نوجوان جو پکڑا گیا جس نے رشیان انٹیروگیشن کے دوران سوشل میڈیا کے مطابق جو کہا کہ مجھے جی پانچ لاکھ روبلز ملنے کی بات کی گئی تھی غالباً مجھے آدھے ملے تھے آدھے بعد ملیں گے تو اس نے کہا مجھے ٹیلی گرام جو سوشل ایپ اس پیج ٹریننگ دی اور سب کچھ ہوا تو شاید وہ غلط نہیں کہتا کیونکہ ڈیسپریٹ لوگ تو موجود ہیں جو پیسے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر ان گریب ملکوں کے لوگ تاجکستان ہو even ترکی کے بھی رورل احلیہ کے لوگ بھی یہ وہ لوگ تو پیسے کے لیے اتنے ڈیسپریٹ ہیں وہ کر سکتے ہیں I do understand پھر ان میں ایمان کا جذبہ بھی ہوگا تو ذرا ڈبل ہو جائے گی لیکن ایمان کا جذبہ بھی ہوگا تو کوئی نو کوئی تو پیسے دے رہا ہے نا اور جو پیسے دے رہا ہے اس کے بھی پیچھے کوئی آہ منی لائن ہے اور اس کے پیچھے بھی کوئی guidance ہے اس کے پیچھے بھی کوئی لمبا ایک سلسلہ ہے تو یقینی طور پر اگر یہ سوال اوبرتا ہے کہ موسکو کے status attack کے پیچھے کون ہے تو اس کا جواب اتنا آسان نہیں جتنا western میڈیا دے رہا ہے سچی بات یہ ہے کہ western میڈیا کے ہاں جو propaganda کا ہے level وہ میں as a journalist بہت لمبے عرصے سے میں observe کر رہا ہوں مگر اس level کا اتنا گھٹیا جو propaganda ہے illogical وہ میں نے آج تک زندگی میری دیتا کہ بھئی western میڈیا اس ہاتھ تک جائے گا کہ جیسے انہوں نے پورا plan بنا کے رکھا ہوا تھا یا ان کے masters نے plan بنا کے رکھا ہوا تھا اور یہ جو anchors بیٹھے بول رہے ہیں میں ان کو بھی نہیں پتا جیسے terrorist act کرنے والوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ جنہوں نے terrorist act کیا ان کو بھی کہیں سے عادی پچھدی ملومات آ رہی تھی پیسے آ رہے تھے تو انہوں نے کر دیا اس طرح ان کے پاس بھی ایک دم سے میڈیا کے پاس بھی ایک دم سے ملومات آئی ہیں اور ایک ہی طرح کی ملومات ایک ہی لائن پہ چلتے ہوئے نا فرانس ٹونٹی فور ہو سی این این ہو آ بی بی سی ہو ایون الجزیرہ ہو میں کہتا ہوں کوئی بھی ویسٹ کا بڑا میڈیا outlet بچا ہوا نہیں ہے یہ ایک بہت ہی interesting معاملہ ہے یقینی طور پر آئیسل اس میں انوال ہو سکتی ہے مگر آئیسل اکیلی نہیں ہے یہ ایک پورے کا پورا ایک نیٹورک ہے خود پریزیڈنٹ ٹرم فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ بھئی آئیسل کو بنایا تھا اوبامہ نے اور اس کی پارٹنر تھی ہیلری کلنٹن یہ الگ بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کلیم لیتے تھے کہ میں نے آئیسل کو برباد کر دیا وہ برباد تو نہیں ہوئے آئیسل اس کے پورے کا پر اس مشہور کو راہے تھے کہ میں نے آئیسل کو بلایا ہےً آپ نے آئیسل کو بلایا ہے ایک حرمد خود کہتے ہیں جیسے القاعدہ بنی تھی جیسے مجاہدین بنے تھے تالمان بنے تھے اسی طرح آئیسل بھی اگر پریزنٹ ٹرم کے بقول اور وہ غالباً غلط نہیں کہتے ہوں گے امریکنز نے بنایا اور ظاہر ہے امریکن ڈیپ سٹیٹ ہوگی مگر آف کورس آہ جو پریزنٹ اس وقت کا ہوتا ہے اس کے شیرباد کے بغیر یا اس کو فرنٹ فیس کے بغیر رکھے بغیر ایسے دیسیئن تو نہیں ہوتے اب وہ بن گئی آئیسل اور بشرالاساد کو جتنا ٹاف ٹائم دینا تھا دے دیا اب آئیسل کو پہلے رشنز وہاں پہ ٹاف ٹائم دیتے رہے چونکہ وہ بشرالاساد کے ساتھ تھے اب آئیسل کبھی کبھی ماسکو کو بھی ٹاف ٹائم دے دیتی ہے لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ یہ صرف ایمان کا جذبہ ہے جہاد کا جذبہ ہے وہ جو بمبئے کا ٹیرر اٹیک ہوا تھا جس کے بارے میں واضح طور پر ایویڈینسز ہے کہ پاکستان اس میں انواغ تھا اس میں بھی پیسہ انواغ تھا کوئی لوگوں کو لانچ دی گئی ان کو نئے نئے کلاشنک آف ہتھیار دیے گئے سب پہ پیسہ لگتا ہے ریسورسز لگتے ہیں تو یہ سمپلی کوئی جہادی جذبے کے لوگ نہیں تھے ایک پوری کی پوری جہادی ایکانومی ہے تو وہی جہادی ایکانومی کسی کے بھی استعمال میں آ سکتی ہے اب جس طرح ویسٹر میڈیا اس پہ آہ واویلہ مچا رہا ہے تو وہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آہ چور کی ڈاڑی میں تنکے والی بات ہوتی ہے کہ بھئی آفٹر آل آہ ویسٹر میڈیا کو ایک ہی لائن تو کرنے کی رات و رات کیا ضرور تھا اسی میں وہ چل رہے ہیں اور وہ لائن کیا ہے کہ بلا دی میر پوتن فیل ہو گیا اس کی سیکیورٹی فیل ہو گئی آہ رشین عوام کو اسے جان چھوڑانی چاہیے آئیسل اس کے پیچھے ہے یوکرین کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے میری یہ بحث نہیں ہے بے شک یوکرین کا کوئی لینہ دینا نہ ہو بے شک آئیسل آہ ہی تھی بے شک ولا دی میر پوتن فیل ہو گیا مگر یہ ریٹرک ویسٹر حکومتیں اور ویسٹر میڈیا کس کو دے رہے ہیں جو خود صبح و شام فیل ہو رہے ہیں ہمارے کینیڈا میں امریکہ میں گلوریفکیشن آف ٹیررزم صبح و شام ہوتی رہتی ہے اب تو اتنے کرائمز بڑھ گئے ہیں کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بھی پولیس کو کال کرنے کا کیا فائدہ یہ میں گریلو کرائمز کی کارچوریوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے کینیڈا میں آہ ہوری ہیں بے تحاشن انداز میں تو یعنی اتنے بنیادی ایشیوز پہ یعنی جو بلکل فیملی کرائمز اور گلی محلے کی چوریاں وہ اگر فیل ہو چکی ہے ہماری آہ لا انفورسمنٹ کی ایجنسی تو یہ تو بہت بڑی ٹیررزم ہے اور پھر جب ویسٹرن ورڈ روس کو باشن دیتا ہے کہ بھئی آپ فیل ہو گئے آپ فیل ہو گئے تو یہی بات مشکوک بناتی ہے پھر یہ کہنا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا آپ تو بڑے اندلائے ہیں کہ آپ ہماری بات سنتے نہیں ہیں سات مارچ کو امریکہ نے موسکو کو بتا دیا تھا تو امریکہ کا نائن الیون ہوا تھا تو کتنے لوگوں نے ہنٹس نہیں دیئے تھے لیکن دنیا پوری امریکہ کے ساتھ حمددیاں کر رہی تھی میں نے بھی کی آج بھی کرتا ہوں کہ بہت خوفناک واقعات تھا تو یہ بات تیہ ہے کہ جب کوئی اتنے بڑے خوفناک واقعات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو لیکچر تو دے دیتے ہیں لوگ اپنا پراپاگینڈا تو چلاتے ہیں کہ بھئی آپ فیل ہو گئے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا یا آپ کو ہوش کرنے چاہیے تھے آپ اپنی عوام کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے آپ کیا جنگیں لڑیں گے یہ ایک باتیں تو کہہ سکتے ہیں لیکن ٹیرنزم تب ہی ہوتی ہے جب انٹرنیشنل حکومتیں اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ان کی لان انفورسمنٹ فیل ہوتی ہے بڑے سے بڑا واقعہ پڑا ہوا ہے یہ موسکو کا واقعہ تو بہت چھوٹا واقعہ ہے اور جو تانے دے رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آہ طریقہ کار ان کو خود ایکسپوز کر رہا ہے میں ولادی میر پوتن کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں میں جو یوکرین پہ انہوں نے انویجن کیا اس کے بالکل خلاف ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کی یعنی میڈیا کی اور دوسرے آہ ممالک کی کسی ایک ملک کے خلاف مخالفت برائے مخالفت ہی ہو وہ اس کے جوتے میں اپنا پاؤں ڈال کر نہ دیکھے ایٹلی صحافیوں کو تو دوسروں کے جوتوں میں پاؤں ڈال کر دیکھنا چاہیے یہ جنرلزم کا بنیادی کام ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومتیں جہاں پہ فیل ہو رہی ہیں وہاں پہ حکومتوں سے زیادہ انٹرنیشنل جنرلزم فیل ہو چکی ہے موسیقی موسیقی موسیقی